بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انہوں نے جو ہے ساتھ ساتھ وہ وقالت بھی کرتے ہیں اور یہ والا شعبہ انہوں نے کیسے اختیار کیا السلام علیکم والیکم السلام سر سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعرف کروا دیں جی میرا نام عبداللہ حسن ہے کبیر والا کا میں رہیشی ہوں اور پیشے کے حوالے سے میں وقالت کرتا ہوں اور یہ میرا مارشل لارڈز کا ایک شوق ہے جو کہ میں بچپن سے مارشل لارڈز کی فیلڈ میں ہوں اور مجھے الحمدللہ یہاں پر مارشل لارڈز کی فیلڈ میں تھرٹی فائیب جیئرز ہو چکے ہیں اور یہاں ٹی ایم اے کے کمپلیکس میں یہاں پہ مجھے تقریباً اٹھارہ سے بیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں یہاں ٹریننگ کروا رہا ہوں اچھے یہ آپ کو اس میں گورنمنٹ بھی سپورٹ کر دی ہے جی بالکل خاص طور پہ جو سپورٹ دپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کر لیتا ہے کبھی کبھی جب اس کو یاد آجائے لیکن ٹی اے میں کے جو ہمارے یہ اس کا سپورٹس فنڈ ہے یہ مجھے بہت کاؤپریٹ کرتے ہیں یہاں پہ حلم دلے سر یہ ہم آپ کو یہاں پہ دعا دیتے ہیں کہ ایک تسیل لیول پہ کیونکہ ہم نے تو یہ کبھی نہیں مطلب دیکھا زلہ لیول پہ بھی اس طرح کی کوئی گیم کروائی جائے تو یہ ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک تسیل میں آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں جیسے ہم نے ویڈیو میں بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے شوق پیدا ہوا تھا اور آپ پھر لائر جو شعبہ ہے وہ کیسے اختیار کیا دو دو شعبے آپ نے کیسے اختیار کیے جی بلکل اصل میں مارشل آرس کا شوق مجھے بچپن سے تھا تو میں نے اس میں بہت اس میں محنت کی ہے اور بہت سارے کمپیٹیشنز کھیلے ان میں میں نے وین کیا اور پھر ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی اور میں نے گریجویشن کے بعد پھر میں نے الل بی کا کورس کیا اور بقیادہ سے وقالت میں منسلک ہو گیا تو چونکہ یہ ایک بہت اچھی بہت اچھا آرٹ ہے اور یہ ایک بہت اچھا فن ہے اس کو میں نے اپنے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور میں باقیادی سے یہ کلب بھی رن کر رہا ہوں بلکہ میں تو الحمدللہ یہ پورے ڈسٹک خانوال میں میں نے سرویسز دی ہیں اور الحمدللہ بہت سارے یہاں پر جو اس وقت ہے کلب چلا رہے ہیں انسٹرکٹرز ہیں وہ میرے سٹوڈنٹ ہیں اور ان کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی میرے سٹوڈنٹس یہ کلب چلا رہے ہیں سار آپ آپ کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کہاں کہاں تک کھیل کے آئے ہیں یا انہوں نے کتنے انام جو آپ تک لیے ہیں جی پاکستان میں سبائی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ میرے سٹوڈنٹس کھیلے ہیں اور انہوں نے الحمدللہ وہاں پر اچیومنٹس کی ہیں تو ان کے بھی ماشاءاللہ وہ بھی اپنی اس فیلڈ میں اپنے سٹیز میں ماسٹر ہیں ان کا اپنا ایک اس حوالے سے پہچان ہے تو یہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں میرے تیس پیانتیس سالہ کیریئر میں اچھا سار آپ کے پاس اس وقت کتنے سٹوڈنٹ ہیں جو آپ کے پاس سیکھ رہے ہیں حالیہ اس وقت جی اگر ہم ٹی ایم اے کی بات کریں تو یہاں پر اس وقت تیس پیانتیس میرے پاس بچیوں اور بچے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے جن کی میں صحیح تعداد نہیں بنا اس پتا سکتا سارہ ہم نے ایک یہاں پہ چھوٹا بچہ تھا اس کو بھی دیکھا ہے کہ اس کا آئی کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو کیسے سکھا رہے ہیں جی بالکل ایک بچہ ہے اس کا نام علی ہے اور وہ سیکنڈ بیلٹ میں میرے پاس وہ ٹریننگ کر رہا ہے اس بچے کو نیک کا اور آئیس کا پرابلم ہے تو اس کے پیرنٹس نے مجھے بتایا کہ یہ بچے کو یہ پرابلم ہے کیا یہ بھی سیکھ سکتا ہے تو یہ ایک میرے ساتھ میرے چیلنج تھا میرے لئے تو میں نے اس کو بچے کو اس مارشل آرٹس کو اس طرح سے اس میں شوق پیدا کیا اور اس میں انسپائریشن جو ہے وہ میں نے اس میں پیدا کی اور اس مارشل آرٹس کی ٹریننگ کو تھوڑا ایزی کر کے اس بچے کے لئے کہ وہ اس کو آرام سے کر لے تو الحمدللہ آپ نے آج دیکھا بھی ہے کہ اس بچے نے وہ اچھی وہ اپنی پرپارمنس بھی وہ کر رہا ہے اپنی اچھی کار کردی کے ساتھ وہ آگے بچہ آگے پریکٹس کر رہے تھے جب بچہ ایک چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ڈر بھی ہوتا ہے اور آپ کی گیم ایسی ہے کہ بچہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے گائیڈ کرتے ہو کیسے آپ ان کو سکھاتے اور کتنا عرصہ لگتا ہے نہیں ما شاءاللہ اب جو بچے آرہے ہیں جو دیکھ کے اس کے مطابق ہم بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ مارشل آرڈ جو ہے وہ ایک مشکل آرڈ نہ ہو ان کو ایزی کر کے ہم انجیکٹ کرتے ہیں بچے میں اور ماشاءاللہ بہت اچھی پروگریس ہے ان کے آنے اچھا عبداللہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گیم ہے اس کے کتنے سٹیپ ہوتے ہیں اور کتنے سٹیپ کے بعد آپ اپنے سٹوڈنٹ کو کہتے ہو کہ اب جاؤ اب آپ جو ہے ایک ایک ایکسپرٹ بن گئے ہو اس گیم میں اس میں بسیکلی سیون بیلٹس ہوتی ہیں جیسے کہ پہلی بیلٹ اس کے بعد یلو دین اورنج گرین بلو براؤن اور لاسٹ میں بلیک ہے لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اس فن کی کوئی حد نہیں ہے اختتام نہیں ہے تو میرے خیال میں جو بلیک بیلٹ ہے جب بلیک بیلٹ پہ کھلاری پہنچتا ہے تو اصل میں اس کو ہم کھلاری کہتے ہیں تو اس کے آگے بہت سارا فن ہے بہت ساری میں خود بھی ابھی سٹوڈنٹ ہوں میں ابھی تک بھی سیکھ رہا ہوں اچھا سار یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا یہ جو یہ اپنا کراٹے وغیرہ جی میں نے میرے محترم محمد ارسلان حسن صاحب ان کے ساتھ پھر میں نے جنگ سے فرط عباد شاہ صاحب دین لاہور اور پھر اس کے بعد محمود نوید صاحب لاہور سے تو میں نے ان سے اپنی ٹریننگ کی سر یہ آپ اتنا وہ کرتے رہے ہیں مطلب جنگ بھی گئے ہیں آپ لاہور بھی گئے ہیں تو آپ نے لاکھ اس وقت کیا تھا اور آپ یہ کیسے منیج کرتے رہے ہیں لاکھ ساتھ اور ساتھ ساتھ یہ گیم آخر کھیلنا اس پر بھی ٹائم لگتا ہے جی بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے جب ہمارے ہاں کنسپٹ ہے کہ جو بچہ کھیلتا ہے جو کھل کود میں جاتا ہے اس کی توجہ ایڈوکیشن کی طرف پڑھائی کی طرف نہیں ہوتی موسٹلی پیرنٹس بچوں کو اس حالے سے وہ تعقید بھی کرتے ہیں لیکن الحمدللہ مجھے اس چیز کا احساس تھا میں نے ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا اپنے جو کھیل کا ٹائم تھا اس میں میں کھیلتا تھا اور خوب محنت کرتا تھا اور جو پڑھائی کا ٹائم تھا اس میں میں پڑھتا تھا اور اس میں خوب محنت کرتا تھا الحمدللہ میں گریجویشن کے بعد لا کیا اور میں پریکٹس کر رہا ہوں یہاں اپنے سٹی میں بھی اور دوسرے مقامی سٹیشن پہ بھی میں پریکٹس کر رہا ہوں اچھا سار آپ یہ بتائیں میرا ایک قیسٹن ہے کہ آپ کو کراٹے اور اس میں آئے گا جس میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی جس میں آپ آپ کو مہارت نہیں ہے اس میں آپ کو بہت ساری پیچیت گیاں آئیں گی الحمدللہ مارشل لارڈس میں میرے بہت ایک لمبا عرصہ میں نے مارشل لارڈس کی ہے اور اب مجھے وقالت کے شعبے میں سولہ سال ہو گئے تو میں الحمدللہ مجھے دونوں میں مزہ آ رہا ہے ساری یہ بتائیں کہ یہ جو کراٹے گیم ہے بچے آپ کے پاس کھیلتے ہیں تو اس کا فیدہ کیا ہے دیکھیں یہ ایک سپورٹس ہے اور دیگر سپورٹس کا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کھلاری کو فیدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو مارشل آرس ہے یہ بیق وقت یہ کھیل بھی ہے اور فن بھی ہے جو لڑکا بھی یا جو لڑکی بھی اس کو سیکھتی ہے تو اس میں وہ بڑی کونفیڈنٹ ہو جاتی ہے اور بچہ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی بڑا کونفیڈنٹ اعتماد ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے سر آپ کے بچے ہوں گے کیا آپ نے بھی ان کو اس شعبے میں لے گیا ہیں جی بالکل میرے دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں اور ایک بیٹا اس فیلڈ میں ہے وہ سیکھ رہے ہیں چھوٹا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے دیروالہ میں اس وقت ہم مجود ہیں تو آپ کی اکیڈمی کہاں پہ اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے اگر ہمارے کسی ناظرین کو شوق ہو یا اس نے اپنے بچے کو سکھانا ہو تو آپ ایک تو وہ ٹائمنگ بتا دیں اور اپنا نمبر بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو جی سکولوں میں پڑھتے ہیں پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ کا یہ دور ہے تو جہاں ان کی منٹلی جو ان کو کمپلیکیشن پہ چید گیا ان کو وہ ہوتی ہیں تو الحمدللہ اگر یہ مارشل آرٹس کو سیکھیں گے اس میں آئیں گے کھیلیں گے تو ان کو بڑا فریشنس ہوگی فیدہ ہوگا اور ان کی جو ہم منٹلی طور پہ ان کو فریش کرتے ہیں انشاءاللہ بچے یہاں پہ بہت مستفید ہوں گے اچھے سار انڈ پہ ہمارے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں جی بالکل اسی مارشل آرٹس کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو سپورٹس میں لازمی جو ہے ان کو حصہ دلوائیں بالکل تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ان کی جو فیزیکل جو ہے ایکٹیوٹی وہ لازمی کریں کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے اور یہ تو خاص طور پہ یہ مارشل آرٹس ہے یہ بہت بچے میں کانفیڈنس جو ہے ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور ان سے ہم باتچیت کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں بچیاں بھی شامل ہیں اور ان کا جذبہ اتنا ہے کہ ابھی ان کی بہت کم عمر ہے اور یہ پھر بھی یہاں پہ سیکھنے آئے ہوئے ہیں تو ان سے باتچیت کرتے ہیں ادھر آجیں بیٹا اسلام علیکم علیہ و السلام ناظرین اس کا آئیز کا بھی مسئلہ ہے لیکن یہ پھر بھی یہاں پہ جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو کتنا آپ نے اب تک سیکھ لیا ہے کتنے سٹیپ سیکھ لیا ہیں چودہ بندرہ تو آپ روز کی بنیاد پہ پریکٹس کرنے آتے ہو یہاں پہ آپ کے سر کا نام کیا ہے سر عبدالللہ حسن آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کبیر والا میں موجود ہیں تو آپ کسی سٹی میں بھی کھیلنے کے لیے گئے ہیں یہ کراتے وغیرہ نو نہیں گئے ابھی نو بیٹا کیا آل ہیں بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا کھیلتے ہوئے مجھے تین سال ہوئے تو کتنے سٹیپ آپ نے سیکھ لی ہیں میں نے تقریبا آٹھ سٹیپ تو آپ یہاں پہ اس اکیڈمی میں سیکھ نے آئی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں میں اپنی مرضی سے آئی ہوں آپ کو شوق ہے آپ کیا بننا چاہتے ہو میں بڑا اوکے ایک بڑا سا منیجر بننا چاہتا ہوں تو کراٹے سیکھ کے آپ کیا بننا چاہتے ہو میں کامپٹیشن جیتنا چاہتا ہوں اچھا آپ اتنے چھوٹے سے ہو تو آپ کو ڈر نہیں لگتا جب سہر سکھا رہے ہوں تو جب فائٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے آپ کے سینئر تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تو پھر آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ ڈر اتر گیا آپ کب اب اتر گیا میں وائٹ پیلٹ میں تھا تو مجھے تھا جی تینک اس وقت ہمارے ساتھ ایک بچی بھی مجود ہے تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ کراٹے سیکھتے ہوئے تین سال تو ہوئی گئے ہیں ہم لوگ تین سال اور کتنے سٹیپ آپ نے سیکھ لی ہیں بلو بیلٹ لہور ملتان وغیرہ میں کھیل کے آگئی ہوں اچھا کوئی آپ نے وہاں پہ انام وغیرہ بھی جیتے ہیں گولڈ میڈل سیکنڈ پوزیشن پوزیشن تو میں وہاں سے لئی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جب کراٹے کھیل رہے ہوتے آپ کے سینئر جب آپ نے اس کو جوائن کیا ہوگا تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا نہیں مجھے بلکل بھی ڈر نہیں لگا میں شوق سے کری تھی سجھے آپ کا اپنا شوق ہے میرا اپنا شوق ہے اچھا آپ کے والدین نے نہیں بیجا یہاں پہ نہیں میں اپنے شوق سے آئی ہوں اچھا آپ ایک لڑکی ہیں تو آپ ہماری جو دیکھنے والی لڑکی ہیں تو ان کو کیا پیغام دینا چاہوگی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہاں آئے اور سیلف دیفنس کے لیے مارشل آئی میں آئے وہ سیکھے کراتے اور اپنے سیلف دیفنس کریں جی تینک ہمارے گیم بھی فٹنس گیم ہے جی فٹنس کے طور پر اور دیفنس کے طور پر اسمال کیا جا سکتا ہے جی جی اچھے یہ بتائیں آپ کہاں کہاں پہ یہ کھیل کے آئے ہیں میں اسٹرمال پاکستان میں کھل چکا ہوں لاہور میں گولڈ میڈلیس ہوں نیشنل اور کبھیر نیکس ٹرائے میں آؤٹ آف کنٹری کھل لیے آپ سٹیڈی بھی کرتے ہیں سار کیا پڑھ رہے ہیں میٹرک کے امتیان دی تو آپ کے استاد کون ہے سر ایڈوکیٹ آپ کس طرح یہاں پہ آئے تھے گاروالوں کے مرضی سے یا آپ کا اپنا شوق تھا میرے اپنا شوق تھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کھیلتے ہیں یہ گیم بھی ہے اور اس کے فیادے کیا ہیں اس کے فیادے ہیں کہ اگر کہیں پہ اللہ نہ کرے لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں جی اتنا کونسیڈنس اس گیم نے دیا کہ ہم اپنی حفاظت کھوٹ کر سکتے ہیں اچھ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا جب آپ شروع میں آئے تھے ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ بچے ایک دوسرے کو فائٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا نہیں شروع شروع میں تو ڈر لگتا جب ایسا انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس چیز کو اس آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے عبداللہ بھائی کی باتیں سنی اور ہمیں چاہئے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی ایکٹیوٹی میں حصہ لینا چاہئے تاکہ وہ بری ایکٹیوٹی سے بچ سکیں تو اپنے حوزہ سندو کو دیجئے اجازت ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ